مجھے کوفے کا پتہ بتا سکتا ہے چونکہ اس بی بی کے دامن میں آنکھ لگی بھی اور حمید ابن مسلم نے چاہا کہ میں آنکھ کو بجھا دوں تو یہ بچی پیچھے ہٹ گئی اور فرمایا کہ میں آل محمد سے تعلق رہتی ہوں کوئی نام احرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کے آنکھ بجھا دوں گا جب آنکھ بجھا دی حمید ابن مسلم نے تو گویا حسین کی دختر نے یہ فرمایا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے اب تک تو جو بھی آیا تماشے مالنے والا آیا کوڑے لگانے والا آیا کیا اتنی مہربانی مجھ پر کر سکتا ہے کہ مجھے کوفے کا پتہ بتا دے کبھی بھی آپ کوفہ جا کے کیا کریں گی کہ کوفہ کے جوار میں میرا دادا کائنات کا مشکل گشاہ علیہ جب نے ابھی طالب رہتا ہے میں کوفہ جا کے فریاد کروں گی دادا آپ تو کوفہ کے یتیموں کو پالتے تھے مشکل گشاہی فرماتے تھے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے سن چالیس ہجری میں کربلا کا واقعہ ایک سٹھ ہجری میں یعنی بیس سال بعد تو چالیس ہجری میں وہ علی جن یتیموں کو پالتے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہوں گے نا بیس سال بعد تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا جو یہ کہتا کہ یہ علی کی پوتی ہے اسے تماشے نہ مارو اسی کے دادا ہنے تو ہمیں پالا ہے اس کے دادا نے جب ہم یتیم تھے تو ہمیں پالا ہے کیا یتیم پرورت تھے علی جن عبی طالب علیہ السلام کوفہ کے یتیم فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں یتیم نہ کہو اس لئے کہ ہمارا پالنے والا علی جن عبی طالب ہے اللہ اکبر یا اللہ تو تو جان اگرامی یہ یہ سفر اس طرح سے گزرا اس بچی کا کہ رخصاروں کا رنگ بدل گیا معروف ہو گیا ویسے اجارت ناحیہ کے جملے سے اگرچہ کہ اجارت ناحیہ کا جملہ تو نہیں ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ سلام اس بچی پر کے جس کے رخصاروں گرنگ بہتا گیا رخصاروں گرنگ ایسی بدل سکتا ہے کہ جب ایک تماشے کے اوپر دوسرا تماشا مار دیا ہے اور پھر اس تماشے پر مزید تماشا مار دیا تھا ہے حسین نے تیر و تلوار کے زخم کھائے نو سو زخم شوراں نے لکھے اپنی اپنی کتابوں میں اور اپنے مرسیوں میں مجھے کوئی بتلا سکتا ہے کہ سکینہ نے کتنا تماشے کھائے ایک جملہ میں جناب محترم سجاد بھائی کیا کہہ رہا تھا کہ ہر شہید کی حدی حتش معلوم ہے حسین اسرِ آشور پر شہید ہوئے تو حوزے کوثر پر سہراب ہوئے عباس علیہ السلام ان سے پہلے شہید ہوئے قاسم علیہ السلام ان سے پہلے شہید ہوئے تو ہر ایک کی حدی حتش بتائیں کون کتنا پیاسا رہا تین دن کے تو سب ہی پیاسے تھے لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کم تک پیاسی رہی تو یہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ اتنا پانی تو مل گیا کہ جو جسم و جان اور روح کے لئے کافی ہو لیکن لیکن غور کرنا اگر یہ بچی پیاسی نہ ہوتی تو راہِ کوفہ میں کیوں کہتی کہ کوپی اممہ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی کوئی بھی شریف النفس انسان ہو تو اس کا دل چاہے کسی کی بھی بیٹی ہے دل تو لرس جائے گا نا کہ ایک بچی ہے کہ جو پیاسی ہے تو وہ فوراں ایک مومنہ دیکھ رہی تھی اپنے گھر میں کئی کوزے آپ کو بھر کر لائی اور کہا کہ اے بی بی یہ پانی تو بھی لو لیکن میں نے رسول اللہ کی شریعت میں سنائے کہ اللہ مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے کہ تو پہلے نے کوئی دعائیں کر دینا دیکھیں اب وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھے دعا وہ تھی کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح اس لیے کہ اگر کوئی سکینہ سے یہ کہے کہ جیسے تم یتیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو یقین نہ دے یہ دعا کر دو کہ جیسے تم عصیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو عصیر نہ کرے دیکھیں اب میں اس کو چشم تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں ہر بات تو کتاب میں واضح نہیں لکھی بھی ہوتی نا لیکن آپ بین و سطور واقعات سے سمجھتے ہیں یقیناً جب اس نے پانی دیا ہوگا تو کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ سپاہی کچھ دور ہوں گے سپاہی کہیں اور متوجہ ہوں گے تو اس نے فوراں لا کے پانی دیا ہوگا کہ بچی جلدی سے پانی پھیلو اب فطرت کی بات یہ ہے کہ بچی کو فوراں پانی پینا چاہیے لیکن چونکہ مشکل گشاہ کی بوتی ہے نا تو پہلے مشکل گشاہ ہی کرے گی پھر پانی پھیلو کہ اچھا میں پانی تو بات میں پھیوں گی بہتا تیری دعا کیا ہے تو اس نے دعا کہی کہ خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو جیسے تم اسیر ہوئی میرے بچے اسیر نہ ہو کوئی سکینہ نے ننننہ ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارہ تو جیسے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا جیسے سکینہ حسین ہوئی اس کے بچوں کو حسین نہ کرنا کہ اگر کوئی اور دعا بھی ہے کہ ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زہرت نصیب کرنا زیارت کے لئے آپ تڑکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں کرورہ لے جائے اللہ ہمیں فاطمہ دوزارہ کی خور پر لے جائے تو کہا مجھے مدینہ کی زہرت نصیب ہو جائے کہ اچھا بی بی مدینہ جا کر کیا کرو گی نام سنا کہ بی بی مدینہ جا کر آپ کیا کریں گی کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب رہتی ہے تو میں جاؤں گی اپنی شہزادی کی خدمت میں اللہ اکبر کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے کیا تو کہ میں نے کئی مردبہ بی بی کی خدمت میں حاضری دی ہے تو میں کیسے نہ پہچان ہوں گی یہ کہہ کر میں نے ایک بزرگ عالم تھے گزر گئے دنیا سے ان سے ایک جملہ سنا تھا کہ گویا جب یہ مقالمہ ہو رہا تھا تو اس مومنہ نے بی بی سے یہ کہا کہ دیکھو بس ایسے درباروں اور ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نالو بس بات ختم کر دیا یہ بازار اچھی جگہ نہیں ہے وہاں بس لائن اپ کا نام نالو نام نالو یہاں میری شہزادی کا بس اب بی بی سے زبط نہ ہو سکا اپنے چہرے سے بانوں کو ہٹایا فرمایا اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا میں تیری شہزادی زہینر تیرے شہر میں قیدی بن کر آگئی اور وہ دیکھ داکر نیزہ پر تیرے والا حسین کے سوال آگا ہے تو ان میں حبیبہ نے سوال پوچھا کہ بی بی تم یہاں کوفہ کے بازار میں یہ بتلاو عباس کا دیری اگر عباس ہوتا زہینر کے باز ہوتا ہے رسیانہ والی عباس ہوتا تو زہینر کی چادر رسی نہیں جاتی یہ بچی کوفہ اور شام کے مسائب سہتے ہوئے زندان میں پہنچی کل میں ایک مجلس میں مسائب پڑھ رہا تھا میلبن ہی کے ایک اور علاقے میں وہاں جو روایت پڑھی وہ تو یہاں نہیں پڑھوں گا کچھ اور چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جہاں وہاں میں نے ختم کرتی روایت اس سے ایک جبلہ اور آگے پڑھا رہا ہوں جب اہل وید کا غافلہ شام کے دربار میں مہت گیا تھا تب کسی بی بی کی گردن بندی ہے کسی کی کلائی سکینہ کا گلہ بندہ ہوا تھا عجب کیفیت تھی تو یزید نے زہر اپنے قیس سے کہا کہ یہ سر کون سے ہے ایک سر تھا جو حسین کا تشت میں رکھا ہوا تھا یا اللہ پھر کہا یہ کون سا سر ہے کہا یہ عباس کا سر ہے یہ علی اکبر کا سر ہے پھر اس نے ایک ایک بی بی کے لئے پوچھنا شروع کیا منحاز ہی منحاز ہی منحاز یہ کون بی بی ہے یہ کون بی بی ہے بی بی زیانت سلام علیہ کو باقی بی بیوں نے اپنے حسار میں لیا ہوا تھا بی بی کے احترام میں اور بی بی کے حجاب میں تو اس یزید علیہ نے پوچھا منحاز ہی المتقبرا یہ مغرور بی بی کون ہے اللہ حکم کہی علی کی بیٹی زہر مجھے معاف کرنا دل پر تقلیم نہیں یہ کہ شام کے مسائب وہ ہیں کہ سجاد بھی کہتے کہتے مر گئے کہ اشاہ 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 پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے کہ یہ حسین کی دفتر ہے کہ اس کی رسی کو کچھ دیر کے لئے کھولو دیکھو حسین کو کتاب میں لفظ یہ ہے کہ اس نے چار سال کی بچی کو کہ سب سے جدہ کر کے اسے دربار کے درمیان بٹھا دو سب کے درمیان اب کہیں سات سو کرسی نشین ہیں کہیں نوہ سو کرسی نشین ہیں اور حسین کی بیٹی طرح درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے تو یزید نے پوچھا کہ کیا تیرا بابا امام وقت تھا حجت تھا کہ یقینا میرا بابا امام تھا کہ میں تو تب امام مانوں گی یہ حسین کا کٹا ہوا سا تیری بولی گیا اللہ اکبر اللہ اکبر حجب منظر ہے عزیزوں اللہ جانے حسین کا کیسے سکینہ کی گھوٹ میں پہنچا سکینہ نے جو کر حسین کا حسین کا حسین لیا اللہ کہتے ہیں آج منظر بدل گیا ابھیشہ حسین جو کر سکینہ کا حسین لیتے ہیں آج سکینہ نے جو کر حسین کا حسین لیا منظر عزیز قطعہ رو رہی تھے بابا یہ گردنگی رکھے کسے بات ہوا بابا یہاں لکی تاریخ و خون سے رنگی کسے ہی یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہوئی فرمایا میرے چہرے پر دھماچوں کے نشان دیکھو میرے کانوں سے بہتا والہو دیکھو روایت یہاں پر روک رہو عزیزوں پھر رات میں ایک مجلس پڑھنی ہے وہاں سے آگے لیکن آپ روچ چکے مجلس اپنے احتدام پڑھیں کیونکہ شہادت بی بی سکینہ سلام علیہ کی مہیز ہے تو مجھے بس ایک جملہ کہنے دیں زندان میں یہ بچی دن ہے تو رونا ہے رات ہے تو رونا ہے دفتن سفر کا مہینہ دیکھو شکریہ شہادت بی بی سکینہ سلام علیہ کچھ دیر بعد رات میں دفتن سکینہ روتے روتے جب کچھ آرام کی کیفیت میں گئی تو دوبارہ بیدار ہوئی کبوپی اممہ میرا بابا بھی ابھی لے میں آیا تھا مجھے میرا بابا کہاں چلا گیا جب سکینہ اٹھی تو ساری بی بیوں نے فلسکریہ شروع کیا یا اللہ یا اللہ ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین کا گٹا سر تشت میں آیا ہے خدا کسی بیٹی کو یہ منزل نہ دکھائے کبوپی اممہ میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے ہر بی بی نے سلام کیا سلام مواجر گیا سکینہ نے وہ سر اپنی گوڑ میں لیا سکینہ گریہ کرتے کرتے آواز تھم گئے سکینہ کی سیدہ سجاد آگے بڑھے آگے بڑھ کر بی بی زینب نے جب پوچھا کہ بیٹا سجاد میری سکینہ کی کیا کیفیت ہے کبوپی اممہ انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون سکینہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے سکینہ دنیا سے نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو سجاد بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو ذرا سجاد نے ان ہتکڑیوں کے ساتھ خبر کیسے کھوڑی ہوگی انہی ہتکڑیوں کے ساتھ گھرچ گھرچ کر گھر کھوڑی جب سکینہ تو مسالہ غسل دے رہی دی تو برداشت نہ کر دی فریاد کہتے ہیں بھائی کہ اس بچے کو کتنے دوائچے مارے گئے اس کا خوب بڑا گلتا اس کا جسر کیا بچے کا بھائی بی ماری تھی بی بی نے کہا نہیں میری بچے کا بھی ماری تو کوئی نہیں لیکن رائے کھوڑا شام مہترہ دماغ چھے مارے سکینہ کا جسر میں ہاتھوں کو دور کر سنوں گا اے بی بی آپ بھی چار سال کی پچھول ہیں آپ کی دادی کو جب بھالا لے غسل دے رہے تھے وہ اساتھ نہ کر پائے جب آپ کو غسل دے رہے تھے سلام علیکہ یا حمان اللہ وعلا الارواح المتین حلت مفنائک حلت مفنائک حلت مفنائک حلت مفنائک وعلا علی بن الحسین حلت مفنائک حلت مفنائک صحابہ حسین یا حسین یا حسین